بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ڈاکٹر زیعوالحق شمسی آپ سے مخاطب ہے آج سب سے پہلے سورہ الشمس کا ریکیپ کریں گے اور اس کے بعد چہلم کے حوالے سے حضرت امام حسین کو خراج عقیدت اور حدیع عقیدت پیش کریں گے تو سب سے پہلے سورہ الشمس کا ریکیپ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اپنی ہی تخلیق کی ہوئی چیزوں کی یعنی روشنی کی سورج کی تاریکی کی چاند کی اور انسان کے نفس کی ناظرین اکرام ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ وہ اپنے نازل کیے ہوئے کلام میں قسم کھائیں دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تئیس سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی اور وہ جا کے عام آدمیوں میں اس کو بیان فرماتے تھے تو لوگ ان سے ترہ ترہ کے سوال کیا کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ اپنے کلام میں اپنے نبی کے ذریعے قسم کھا کر بیان کر دیں لوگوں کو اور پھر لوگوں کو جتا دیا کہ میں نے تمہیں بنایا اور اچھا بنایا اس کے باوجود تم برے کام کرتے ہو ہم نے تمہیں جینے کا طریقہ بتایا اور لوگوں کو بتا دیا کہ سمود کی قوم جس نے اللہ کے نبی حضرت صلی علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اس کا ہم نے پھر کیا ہشر کیا کہ پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو کاشن کر رہا ہے کہ یہ مال تمہارا تمہارے کام نہیں آئے گا صرف تمہاری نیکیاں ہی تمہارے کام آئیں گے بدقسمتی سے ہم اس بات کو سمجھتے نہیں صدق اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام آج حضرت امام حسین کا جہلم ہے اور امام کی شہادت دنیا کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ ہے یوم آشور کے موقع پہ حدیعہ عقیدت پیش کیا تھا آج نئے اشار کے ساتھ لیکن اسی عنوان کے ساتھ یعنی فخر امت ہیں حسین پیش کروں گا کیونکہ میرے لیے یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ اسلامی تاریخ کی اتنی بڑی ہستی کو میں نے جس خطاب سے یاد کیا وہ میرے نام سے منصوب ہو گیا یہ میری خوش قسمتی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین سبحانہ عرض کیا ہے فخر امت ہیں حسین کیوں نہ پھر فخر ہو امت کو نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ پھر فخر ہو امت کو نبی کی رشتہ بھی مقدم ہے رتبہ بھی بہت آلہ رشتہ بھی مقدم ہے رتبہ بھی بہت آلہ پیارے نبی کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کی امت مقروض کر گئے ہم سب مقروض ہیں آپ کے قربانی پیارے نبی کی امت مقروض کر گئے اب کیسے ہوگا قرض ادا امت یہ پوچھتی ہے اب کیسے ہوگا قرض ادا امت یہ پوچھتی ہے ممکن ہی نہیں یہ قرض بہت خاص ہے سن لو ممکن ہی نہیں یہ قرض بہت خاص ہے سن لو تا وقت قیامت ہے تمہیں استغفار ہی کرنا سبحان اللہ تا وقت قیامت ہے تمہیں استغفار ہی کرنا کیونکہ فخر امت ہیں حسین ضرب حیدر ہیں حسین فخر امت ہیں حسین ضرب حیدر ہیں حسین مثال ہیں حسین جذب قربانی کی کچھ اشعار میں یوم آشور پہ پیش کر چکا ہوں معمور ہیں حسین امت کی نگہبانی پر فخر امت ہیں حسین ضرب حیدر ہیں حسین بائی سے رحمت ہیں حسین فخر امت ہیں حسین بہت شکریہ ناظرین اکرام اپنا بہت خیال رکھئے گا آج کیلئے اتنا ہے اللہ حافظ